پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پھر الہی ناس میں پھر تیسری مرتبہ لے آئے پہلی مرتبہ ناس لے آتے اس کے بعد زمیر کو لٹاتے پہلے اس میں زہر لے پھر زمیر کو لٹاتے اور یہ دنیا کی گویا کہ فساد و بلاغت کا بھی یہی حق ہوتا ہے کہ انسان ایک دفعہ نام لیتا ہے اس کے وہیشی کے ساتھ بات کرتا چلا جاتا ہے دے دیر کے ساتھ بات کرتا چلا جاتا ہے انگریزی میں اردو میں وہ اور اس کے ساتھ بات کرتا چلا جاتا ہے بار بار اس کے نام کو دھوراتا نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ناس کو تین مرتبہ دورایا ہے اصل میں اس دورا کے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کے تین سٹیجز سے گزرتا ہے تو گویا کہ ہر انسان کی سٹیج ایک مستقل انسانیت ہے ایک بچپن کی سٹیج اس پر ایک اور طرح کا انسان ہے اور پھر وہی نوجوان کڑیل جوان بن گیا اب یہ ایک اور طرح کا انسان ہے گویا کہ اور پھر جب بڑا ہو گیا تو پھر ایک اور طرح کا انسان ہو گیا کیوں اس لئے کہ ان تینوں منظروں کے اندر اس کے جذبے بدلتے رہتے ہیں بچپن میں تھا تو اس کے اپنے جذبے تھے اپنی کیفیات تھی کوئی بھی چیز لیموں میں ڈال لی کچھ بھی کھلا دیا اس کو کھا لیا کچھ بھی پہنا دیا اس کو پہن لیا لیکن جب کڑیل جوان ہوا اب اپنی مرضی کھائے گا اب اپنی مرضی سے پیے گا اب امہ اببہ کے کہنے بھی نہیں پہنے گا اب امہ اببہ کے کہنے بھی نہیں پیے گا بلکہ کہا کہ محمد دکھاؤ کیا پر یہ آپ نے کھانا بنایا نہیں مجھے نہیں اچھا لگ اٹھا لے اس کو میں پیزا آرڈر کر رہا ہوں میں برگر آرڈر کر رہا ہوں اب اس کی اپنی چائز پیدا ہو گئی بچپن میں کچھ ہی اس کی موہ میں ڈال دیا چاٹ لیا کوئی بھی چیز دیکھو آپ گوئے کہ انسان تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اس انسان کی کیفیات بدلتی ہیں تو گوئے کہ اس کو ایک مستقع الگ انسان قرار دیا اس لئے تین الگ الگ سٹیج میں ناس کو دورایا لہذا یہ تقرار مکرو نہیں ہیں یہ تو کمال فساحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف طرح کی اصاف کو ایک مستقل انسان قرار دے کر ذکر فرمایا اور پہلے ناس میں بچپن کا انسان مراد لیا اور وہاں رب کا لفظ لائے رب کا معنی تربیت کرنے والا پالنے والا اور بچپن کے انسان کو پالنے کی ضرورت ہوتی ہے اسی اللہ نے پالنے والا عنوان ذکر فرمایا قل اے پیغمبر کہہ دیجئے عوض برب بن ناس میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب یعنی انسانوں کو پالنے والے کی تو کہا کہ یہ بچپن کا انسان ہے جس کو اللہ پال رہا ہے آپ کہیں نہیں بھئی ہم نے تو دیکھا ماں باپ پالتے ہیں نہیں ماں باپ نہیں پالتے ہیں اگر ماں باپ جن کے نہیں ہیں ان کو کون پالتا ہے آپ کہیجے چچا نے پالا تھا جن کے چچا نہیں ان کو کون پالتا ہے جی مامو نے پالا تھا مامو جس کا نہیں اس کو کون پالتا ہے کہا جی پروس میں کچھ لوگ تھے انہوں نے پالا تھا جی یتیم خانے میں کچھ لوگوں نے پالا تھا